السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاوز باللہ السمیء العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من السمائے ما انتہورا وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم فی الماء الدائم وہو جنوب اخرجہو مسلم حافظ ابن حجر رحیم اللہ نے بلوغ المرام میں پانچ نمبر حدیث ذکر کی ہے راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يغتسل احدكم فی الماء الدائمی وہو جنوب کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے کہ وہ حالت جنابت میں کھڑے ہوئے پانی کے اندر غسل کرے یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے حافظ ابن حجر رحیم اللہ نے لکھا ہے اخراجہو مسلم اسے مسلم رحیم اللہ نے بیان کیا ہے اور آگے ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحیم اللہ کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحیم اللہ نے سیدنا ابو حریرہ نزی اللہ تعالی عنہ اسے روایت بیان کی ہے کہ لا يبولنہ احدكم فی الماء الدائمی اللذی لا يجری کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جو پانی چلتا نہیں ہے جو پانی جاری نہیں ہے اس کے اندر پشاب کرے سمہ یغتہ سلومن ہو پھر وہ اس سے غسل بھی کرے گا تو اب یہ حدیث ہے اس حدیث میں کئی ایک مسائل کو ذکر کیا گیا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی کھڑا ہوا ہو جاری نہ ہو مثلاً تالاب کا پانی ہے اس پانی کے اندر پشاب کرنا منع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے لا يبولنہ احدكم فی الماء الدائم اللذی لا يجری کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھڑے پانی کے اندر پشاب کرے کھڑے پانی میں پشاب کرنا منع ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی کھڑا ہوا ہو ٹھہرا ہوا ہو پانی جاری نہ ہو اس پانی کے اندر داخل ہو کر اس میں غسل کرنا بھی جہز نہیں ہے اسی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے لا يغتس الہادكم فی الماء الدائم وہ ہوا جنوب کہ حالت جنابت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں جو پانی چلتا نہیں ہے اس پانی کے اندر غسل کرنا جہز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمنہ فرمایا کھڑے پانی میں پشاب کرنا بھی جہز نہیں ہے اور کھڑے پانی کے اندر داخل ہو کر اس سے غسل کرنا بھی جہز نہیں ہے تیسرا ایک اور مسئلہ جس سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہو اس پانی میں کھڑا ہو کر انسان غسل نہیں کر سکتا اس کے اندر داخل ہو کر غسل نہیں کر سکتا اور ایک بندہ وہ کھڑے پانی کے اندر داخل ہو جائے اس میں پشاب کرے یا باہر کھڑا ہو کر اس میں پشاب کرے اور پشاب کرنے کے بعد اس کے اندر ہی غسل کرنا یہ بھی جہز نہیں ہے کھڑے پانی میں کھڑے پانی میں کھڑے پانی میں پشاب کرنا بھی جہز نہیں ہے کھڑے پانی میں تسلیم نہیں کرتی اکل اس بات کو نہیں مانتی کہ کوئی بندہ ایسا کر لے کہ پشاب بھی کرے اور اسی پشاب کے کیے ہوئے پانی سے غسل بھی کر لے یہ انسان کے اکل تسلیم نہیں کرتی لہٰذا ایسا کرنا جاہز نہیں ہے اور چوتھا کام کھڑے ہوئے پانی میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پشاب کرنا پشاب کرنے کے بعد اس سے پانی الگ سے نکال لینا اور اس کو استعمال کر لینا اس سے غسل کرنا اس سے وضو کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پہلے پشاب کر چکے اس کے اندر پشاب باقی ہو چکے لہذا اس سے پانی نکال کر اس کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں اب ٹھہرہ ہوا پانی ہے طلاب کا پانی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے حدیث کے اندر صحیح حدیث ہے اس کے اندر موجود ہے کہ جو ٹھہرہ ہوا پانی ہے اس سے علاق طور پر پانی لیں باہر پانی نکال لیں کسی برطن کے اندر لے رہے اور باہر نکال کر اس کو استعمال کرنے چاہے اس پانی کے ساتھ پشاب کرنے اس کو استنجے کے لیے استعمال کرنے یا اس کو وضو کے لیے غسل کے لیے استعمال کرنے تو یہ جائز ہے تو اس حدیث سے پانچ باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پشاب کرنا جائز نہیں ہے دوسری بات کھڑے ہوئے پانی میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا بھی جائز نہیں ہے نمبر تین کھڑے ہوئے پانی میں پشاب کرنا اور پشاب کرنے کے بعد اسی پانی کے اندر داخل ہو کر غسل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے نمبر چار کھڑا ہوا پانی ہے اس کے اندر پشاب کر لیا ٹھہرے ہوئے پانی میں پشاب کر لیا اور اس سے علاقہ طور پر پانی استعمال کرنا لے کر یہ بھی جائز نہیں ہے اور جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹھہرہ ہوا جو پانی ہے اس سے پہلے علاقہ طور پر پانی لیں اس کو آپ بطور استنجا استعمال کر لیں پشاب کے لئے پشاب کرنا ہے اس کے لئے اس کو استعمال کر لیں طہارت کے لئے وضو گسل کے لئے اس کو استعمال کر لیں تو پھر یہ جائز ہوگا درست ہوگا تو یہ ہے آج کا درس آج کا عنوان کا ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر گسل کرنا اور اس میں پشاب کرنا اس کا کیا حکم ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین